میں آپ کا دوست آپ کا بھائی حکیم سمیر خان آپ سے مخاطب ہوں بات کر رہا ہوں امید ہے دوستوں آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستوں اپنے ہاتھوں اپنی جوانی کی ایسی تیسی لگانے والے میرے نوجوان بھائی جنہوں نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا نہ دن ریکھا نہ رات دیکھی نہ تنہائی دیکھی نہ مجمع دیکھا بس ایک کام پہ لگ گئے اور سب سے زیادہ بری بات ان کو لگا کہ پورنگریفی تو اتنی زیادہ آسان ہو گئی ہے کہ گوگل پہ ہم جب کچھ بھی گندہ سرچ کرتے ہیں تو دو سیکنڈ کے اندر ریزلٹ ہماری نظروں کے سامنے سکرین پہ ڈسپلے ہو جاتا ہے بس ہم نے ٹیش کرنا ہے ویڈیو دیکھنی ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو بہا دینا ہے نالی میں یا پھر کہہ سکتے ہیں واشروم کی سیٹ پر جی ہاں یہ الفاظ اس نے انعمال کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ جب بندے وہی والی باتیں نا جو ایک اس کی جو والی حساس والی نس ہوتی ہے اس کو بھی ٹچ کرنا ضروری ہے وہاں پر بھی بات کرنا ضروری ہے اس کو لگے کہ جن چیزوں کو میں ازی سمجھ کر کر رہا تھا وہ واقعی خطرناک چیزیں ہیں جن پہ بات کی جاتی ہے ایسی خطرناک چیزیں جی ہاں تو میں ایسے بھائیوں کے لیے پلیز آپ سے میں ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ ساری کام چھوڑیے اور اس کے بعد اس نسخے کا استعمال کیجئے جو آپ کو نقصان ہیں ان کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خود پتہ کیا نقصان ہے جو نقصان ہیں وہ اس دوائے سے کبر ہو جائیں گے آپ نے جو پہلی چیز لینی ہے اکرکرہا ہے ساٹھ گرام دوسری چیز ہے مشری ساٹھ گرام کلونجی ہے ساٹھ گرام تخم ریحان ہے ساٹھ گرام بس یہ چار چیزیں آپ نے لینی ہیں لینے کے بعد ان کو باریک کوٹنا پیسنا ہے کل چھبیس سے ستائیس دن آپ نے اس کو کھانا ہے کوٹ پیس کے جب باریک پاورڈر بن جائے تو آپ نے پانچ سے چھ گرام تک صبح کو خالی پیٹ ناشتے سے کم سے کم ایک گھنٹے پہلے ایک گلاس دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور رات کو سوتے وقت آپ نے کھانا کھانے کے کم سے کم دیڑھ گھنٹے کے بعد ایک گلاس دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے تلی بھنی چیزوں سے کھٹی اور گرم چیزوں سے اویلی چیزوں سے بچنا ہے پھر اس کا کمال آپ دیکھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے آپ تین تین بار ملاقات کر لیں گے لیکن طاقت ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے گی مجھے امید ہے کہ نسخہ آپ کو اچھا لگا ہے اور آپ اسے کریں گے بھی آج کے لیے اتنا ہی چلئے اللہ حافظ